ہیلو دوستوں اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے پپایا کی معنی پپیتے کی تو آج ہم بات کرتے ہیں پپایا کے ہم اس کو کیوں کھاتے ہیں اس کے اندر کونسی خوبیاں ہیں تو آپ پلیز میں کیسے کٹ کر رہی ہوں یا میرا پپایا جو ہے دیکھنے میں کیسا ہے اس پر دھیان نہ دے کر آپ میری باتوں پر کنسنٹریٹ کریے تو کچھ کام کی باتیں آپ کو ضرور مل جائیں گی تو سب سے شروع پیلی چیز جو پاپایا کے اندر تم مجھے بہت اچھی لگتی مجھے بہت اچھے لگتی ہے یہ ہے کہ پاپایا گیاں وجہ diyorsun کے لئے بہت اچھا ہیں آپ پیٹے ماں کرنے کے بعد پپایاں کو کھائیے تو بہت اچھے سو invaluable کھانا ہے Mنا تو پاپایاا کھا لجائے! اور دوسری بار کے سائنس کو سب سے اچھی چیزیں کیاتے ہیں پاپائیا کے اندر وہ ہے اس میں بھرپور انٹی آکسیڈنٹ انٹی آکسیڈنٹ کے بارے میں میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ انٹی آکسیڈنٹ وہ چیز ہے ہماری باڈی میں جو کی باڈی میں بننے والے فری ریڈیکلز کو یا تو پریونٹ کرتا ہے یا تو کل کرتا ہے لیکن دیکھئے فری ریڈیکل کیا ہوتا ہے فری ریڈیکل ہمارے باڈی کے لیے بہت ہامفول ہے تھوڑے بہت ہمیشہ بنتے رہتے ہیں لیکن اس وقت جو ہے پولیشن کے وجہ سے یا دوسری بہت سی وجہ ہے ان کی وجہ سے فری ریڈیکلز زیادہ بن سکتے ہیں جو کی ہمارے آئیس کو ڈیمیج کر سکتے ہیں ہمارے ہارٹ کو ڈیمیج کر سکتے ہیں اور ہمیں بہت سی بیماریاں دے سکتے ہیں تو پاپائیا ان ساری بیماریوں سے فائٹ کرنے میں ہمیں بچاتا ہے تو سب سے اچھی چیز پاپائیا کے اندر کیا ہوئی یہ انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے جو کی آپ کو بلکل جوان بھی رکھتا ہے آپ کی جو سکن ہیں ان کو بہت اچھا رکھتا ہے اور آپ کی امیونٹی کو بہت زیادہ امپروف کرتا ہے تو امیونٹی کو امپروف کرنے والے کھانے آپ کو ہمیشہ اپنے ڈائٹ میں شامل کرنا چاہیے تو پاپائیا کی ممی کا گھر پاپائیا کی ممی کا گھر وہ سنٹرل امریکہ اور سزن میکسکو میں ہے لیکن ہم لوگ نے بچپن سے ہر گھر میں پاپائیا کا پیڑ دیکھا ہے کچھا ہے نا تو اس کے اندر لیٹکس بہت زیادہ پائے جاتا ہے اور یہ جو لیٹکس ہوتا ہے نا وہ کانٹریکشن پیدا کر سکتا ہے گرباشہ ہے مطلب یوٹریس میں تو جو کچھا پاپیتا ہے نا وہ پریگنٹ لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ جو ہے ویلین ہے ان کو در بلکل کھانا نہیں چاہیے لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جو پکا ہو پاپیتا ہے نا اسے بھی کھانے میں تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے جو بھی پریگنٹ وومن ہے یا جن کی ڈیلیوری ابھی ہوئی ہے اور یا پھر جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ان کو آوائٹ کرنا چاہیے چاہیے کچھا پاپیتا یا پکا پاپیتا دونوں کو کھانے میں تو پھر اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاپایا کے اندر آخر ہوتا کیا اس کے اندر بہت دھیر سارا کاربو ہائیڈرٹ ہوتا ہے بہت دھیر سارا فائبرز ہوتا ہے پروٹینز ہوتا ہے ویٹامین سی ہوتا ہے ویٹامین اے ہوتا ہے ویٹامین بی نائن ہوتا ہے تو فائبرز ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کھا لیں گے تو بہت دیر تر پاپایا ہمارے پیٹ کو فل رکھے گا وہ ہم کو جلدی سے بھوک نہیں لگنے دے گا تو پاپایا بہت ہی زیادہ اچھا ہے ہمارے آنکھوں کے لیے ہمارے ہارٹ کے لیے ہماری سکن کے لیے ہماری ایمیونٹی کے لیے یہ بہت اچھا ہے تو آپ چاہے سالات بنا کے کھائیے چاہے جوز بنا کے چاہے سمودی بنا کے چاہے سنتولہ بنا کے چاہے حلوہ بنا کے پراتا ہر چیز پاپیا تو ہر چیز میں اچھا ہے میں کچھ پاپیا رکھنے والی ہوں ابھی کھانے کے لیے کچھ میں رکھ دوں گی اٹھا کے اس کو سٹور کر دوں گی کیونکہ میں اس کو کھاؤں گی یہ ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کر کے رکھوں گی فریز میں تو کل تو آپ نے دیکھا ہے پاپیا کے چھلکوں کے ساتھ کیا کیا آپ نے گوھر کیا جی میں نے پاپیا کے چھلکوں کو تھرونی کیا ہے ان کو پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا ہے میں ان پاپیا کے چھلکوں کو رات بھر پانی میں ڈپ کر کے رکھنے والی ہوں اور پھر دوسرے دن اس کو میں چھان لوں گی وہ پانی ہوں گے پودھوں کے لیے ٹانک اور میں اپنے پودھوں میں ان کو دے دوں گی تو کیوں میں اکیلے ہی اچھی چیزیں کھاؤں میرے پودھیں بھی تو میرے بلکل فرنڈ جیسے ہیں تو میں نے کچھ خود کھایا اور کچھ اپنے پودھر کو بھی کھلایا چلی آپ یہ پپایا کھائیے اور انجوائے کریے اس کے ہیلتھ بینیفٹس کا شکریہ دوستو